شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب الساموات و رب الارض رب العالمین و لہو الكبریاء فی الساموات والعرض و هو العزیز الحکیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم عدد خلقی ہی و رضا نفسی ہی و زنات عرشی ہی و مداد کلماتی اللہم سلے علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مچید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مچید ربنا لا تعخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تخمل علینا اسراً کما حملته علالذین من قبلنا ربنا ولا تخملنا ما لا توقتلنا به واعفو انا واغفر لنا ورخمنا انت مولانا فانسرنا علا الکوم الكافرین ربنا انت مولانا فانسرنا علا الکوم الكافرین ربنا انت مولانا فانسرنا علا الکوم الكافرین اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور یا اللہ ہمارے دلوں میں کسی اہل ایمان کے لیے کوئی غل کوئی کینہ حسد اور بغض اور نفرد اور دشمنی باقی نہ چھوڑ تو رعف الرحیم ہے ہمارے حال پر رحم فرماؤں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا کرت آئین و جعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا خسنا و فی الاخرت خسنا واکن آزاد من عارض آمین برحمتکا یار خمر رحم حضرات آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ دن ہے کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام مکمل ہو جائے گا اور کل ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہے اس کا اعلان بھی کریں گے تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اور اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے ہم سب اس کی پاکی کے ساتھ اور اس کی خمد کے ساتھ اور اس کے وخدہو لا شریک الہ ہونے کی شہادت کے ساتھ اور اس کی عزت اور عظمت اور قبریائی کے ذکر کے ساتھ بلکہ اس کے تمام اسما کے ساتھ اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما اور ہمیں قرآن آتا فرما اور قرآن کے ذریعے اس امت کی دنیا بھی باعث سے خیر و برکت کر دے اور آخرت میں بھی ہم سب پر رحم فرما ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بیجتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور ہر معاملے میں اس سے رحم کی اور فضل کی اپیل بھی کرتے ہیں میرے پاس بہت ساری چٹیں آج کل آنا شروع ہو گئی ہیں اس میں سوال تو کوئی نہیں ہوتا یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی سوال نہیں ہوتا یہ میں نے ایک دن پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پچھلے چار سالوں میں ہم لاکھوں لوگوں کے سامنے گئے ہیں کسی نے اس درس کے مطلق کوئی سوال نہیں کیا جو درس اس نے سنا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن اپنا مدعا واضح کرنے میں کتنا شاندار ہے اور وہ اپنی بات کس طرح واضح کرنے ہاں البتہ لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں اور آخری دنوں میں دعا کی ترخواست کرتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں میرے حالات اس طرح کے ہیں اور کسی فلان نے یہ اتراز کیا ہے میں دعوت دینے کے لیے اس کے پاس کیا تھا تو اس نے یہ اتراز کیا ہے یہ اتراز کیا ہے جماعت اسلامی پر یہ اتراز کیا ہے مجھ پر یہ اتراز کیا ہے یہ اس درس سے مطلق بات نہیں ہوتی ان چٹوں کے معاملے میں میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل یہ ہمارا آخری پرگرام ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالی سے روز ہی دعا کرتے ہیں اور انتہائی جامع دعا کرتے ہیں قرآن کے الفاظ میں حدیث کے الفاظ میں میں رزانہ دعا ہی سے تو بات شروع کرتا ہوں لیکن کل ہم اور خصوصی دعا کریں گے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا نام یہ ہے میرے لئے خصوصی دعا کرنا لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نام لے کر اگر دعا کی جائے تو وہ زیادہ قبول ہوگی دیکھیں اللہ کو کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں وہ سب کے حالات جانتا ہے سب کے دل کی قیفیت جانتا ہے سب کچھ سنتا ہے ہم سب کے لئے انشاءاللہ دعا کریں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جس طرح شاید یہ میرے ہی لئے دعا کی جا رہی ہے دوسرا اعتراضات جو ہیں میں ان کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں آپ قرآن سنتے رہیں قرآن کی مجلسوں میں آتے رہیں دوسروں کو ان میں لاتے رہیں سارے اعتراضات آستہ آستہ ختم ہو جائیں ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں بہرحال دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے سبر اور حوصلے اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے اور یہ گھروں کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ چونکہ ہیار پردے کی بات ہوئی ہے تو کئی بچیوں نے اپنی ساس کی بات اپنی نند کی بات اپنے سسر کی بات اپنے گھر کے لڑائی جگڑے کی بات یہ سارے لڑائی جگڑے اور یہ سارے فتنیں اور یہ سارے فساد اور گھروں میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کے اس نور سے دور ہیں ورنہ یہ نہ ہوں لیکن میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ بہرحال یہ زندگی ازمائش ہے سبر اور حوصلے سے اللہ کی رضا کے لیے اس زندگی کو گزار دیں یہ ازمائش کی زندگی ہے ایک خاتون کا مجھے بڑا یاد ہے اس نے بڑا لمبا خط لکھا کہ میرے گھر میں یہ تکلیف ہے یہ مسئیبت ہے خامد اس طرح کا ہے بیٹے اس طرح کے ہیں اور ہر وقت گھر جو ہے وہ مسئیبت بنا رہتا ہے تو اس خاتون کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں میں آپ کی کس مسئلے کا کیا حال کر سکتا ہوں لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غم اور میری بسیبتیں لوگوں کے غموں کی تازیت کیا کریں گے جس کو زیادہ غم ہو وہ میرے غم یاد کر لے اس کے غم غلط ہو جائے وہ میرے غم دیکھ لے تو یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے اور آزمائش سبر کے ذریعے ہلکی ہوتی ہے اور سبر کے ذریعے عجر کا باعث ہوتی ہے میں بہرحال آپ سب کے لیے اس قرآن کے سائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی آفیت نصیب کریں آفیت نصیب کریں ہر شر سے اور مصیبت سے آپ کو بچائیں اور ہر خیر عطا کریں اور اسی کے راستے پر آپ چلیں گے تو خیر نصیب ہوگی کل انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل کے پروگرام کو آج تک تو میں آپ سے کہتا رہا ہوں اللہ سے بھی دعا کرتا رہا ہوں لیکن کل کے لیے میں بطور خاص اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعداد کے اعتبار سے کل کے پروگرام کو اس پروگرام سے پانچ گناہ بنا دے اس میں آپ مدد کریں اچھا جی بڑی عجیب بات ہے قرآن میں ایک بات آتی ہے اور اس پر بڑی حیرانکی ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ کے دین کے ابلاغ کا اس کو دوسروں تک پوچانے کا آپ ذرا اس کو غور سے سننا جو انسان اللہ کے دین کو دوسروں تک پوچانے کا اور اللہ کے دین کو باقی سارے دینوں پر غالب کرنے کا کام کرتا ہے اللہ اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا مددگار ہے یہ میری مدد کرتا ہے اللہ کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے یعنی اس کام کی آپ عظمت دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان میرا مددگار ہے کونو انسار اللہ کونو انسار اللہ تو یہ من انساری الاللہ کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہوگا نخنو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں تو اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ کو یہ کام اتنا پسند ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنا مددگار کہتا ہے جو اس کا دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا کل کا پروگرام بہت ہی شاندار ہو اس سے پانچ گناہ ہو تعلیم کے اعتبار سے بھی شاندار ہو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں اور یہ پروگرام ایسا نمائندہ پروگرام ہو کہ اس کی روشنی پوری دنیا تک پھیل گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس دعا کی قبولیت کے لیے مدد کریں گے اور کل تو پروگرام مکمل ہو جائے گا اس کے بعد تو موقع نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ ہی کل انشاءاللہ ہم آپ کو ایک توفہ بھی دیں گے سب کو آپ بیس ہزار لوگوں کو یہاں جمع کر لیں ہم سب کو توفہ دیں گے اور توفہ بھی انتائی قیمتی دیں گے ساری زندگی آپ یاد رکھیں گے اور پھر آپ سے پوچھیں گے بھی کہ کیا آپ نے توفہ قبول کیا ہے یا نہیں یہ بھی پوچھیں گے تو کل انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو ایک حدیعہ بھی ملے گا اتوار ہے پروگرام لمبا بھی ہو جائے گا کل ہم انشاءاللہ ساڑھے پانچ شروع کریں گے اور اسے ممکن ہے آٹھ تک وہ پروگرام چلا لیں گے تو کلزینی طور پر آپ تیاروں کے آئیں دوسروں کو بھی یہی دعوت دیں ہم نے آج بھی کارڈ بنوائے ہیں آپ کے لیے آپ سب لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ کارڈ لے جایا کریں وہ بھی لوگوں کو دیں ویسے بھی اپنے محلے کے اندر محنت کریں اور سب لوگوں کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کو عطا کریں اس کا عجر آپ کو دیں اس کا بدلہ وہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا وہ بڑا قدردان ہے وہ بڑی قدر کرنے والا ہے تو آج آپ نصاب کی کاپی دیکھیں گے تو ہمارا جو آٹھمے دن کا سبق تھا یہ بھی میں آپ کے سامنے وضاعت کر دوں اس کو ہم آخری دن لے گئے ہیں آخری دن کوئی ہم حصہ سلیکٹ نہیں رکھتے کوئی حصہ آخری دن نہیں لکھا ہوا تو یہ آٹھمے دن کا سبق جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا ایک واقعہ قرآن بیان کرتا ہے اور وہ اس واقعے میں بڑا ہی درس ہے آج بھی ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ وہ قارون